السلام علیکم میرے سادہ سے پاکستانیوں میرے نام ریحان تارک ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیش دیکھ رہا ہے کروڑہ درود آقا اے دو جہاں نبی مہربا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دور اس امید کے ساتھ اس علاق کا آغاز کرتے ہیں کہ لرب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کی دلوں میں سادہ سے پاکستانیوں کیلئے نربی پیدا کردے میرے سادہ سے پاکستانیوں دو انتہائی اہم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں اور ان دونوں خبروں کی تصدیق ہمارے باوسوک ذرائع کر رہے ہیں اور ان دونوں خبروں کا تعلق ملٹری اسٹابلشمنٹ کے ساتھ ہے مقتدرہ کے ساتھ ہے یا فوج کے ساتھ ہے فوج نے دو امپورٹنڈ ڈسیئنس کر لی ہیں ایک ڈسیئن ایسا ہے جو فرمائشی پروگرام ہے اور دوسرا ڈسیئن ایسا ہے جو فوج نے خود لیا ہے لیکن ہم ان دونوں فیصلوں کو سنانا کم ہے اس وقت کا تائین کیا جا رہا ہے کہ کون سا اپروپریٹ سوٹیبل وقت ہوگا کہ دونوں امپورٹنڈ ڈسیئنس سنائے جائیں کیونکہ اس کے بعد ایک قہرام بچنا ہے ایک بہنچال آنا ہے اور جو بہنچال ہے اس کے سامنے بند کون باندے گا اس کا فیصلہ بھی کرنا ہے اور یہ بہنچال کس حد تک کس کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس کی لپیٹ میں کون کون آئے گا ان سارے معاملات کا بھی تخمینہ لگایا جا رہا ہے جائزہ لیا جا رہا ہے لیکن انتہائی امپورٹنڈ ڈیولپمنٹس ہیں جو آج کے اس ولوگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے اور دوسری امپورٹنڈ خبر کا تعلق اڈیالا جیل میں قید قیدی نمبر 804 کے ساتھ ہے عمران خان صاحب نے ایک امپورٹنڈ میسیج دیا اور یہ میسیج بھی ملک کی اسٹابلشمنٹ کو یا ملک کی فوج کو دیا ہے اب عمران خان صاحب کیا پیغام دے رہے ہیں زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور اگر بیل آئیکن پریس کریں گے تو ایسی بہت ساری ویڈیوز آپ کے نگاہ سے گزرتی رہیں گی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایڈیالا جیل میں قید عمران خان کی طرف سے اسٹابلشمنٹ کو واضح طور پر یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ سے مذاکرات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کنٹرول آپ کے ہاتھ میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی ہے اور اس غیر رسمی گفتگو کے اندر انڈریکلی ایک میسج مقدرہ کو یا فوج کو یا اسٹابلشمنٹ کو یہ دیا ہے کہ مذاکرات کو کمزوری نہ سمجھا جائے لیکن مذاکرات آپ سے کرنے کا صرف اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں اس وقت ملک کا کنٹرول ہے آپ ملک کے کرتا دھرتا ہے سیاستدانوں کے ساتھ بھی میں نے کبھی بھی مذاکرات سے ہچکچہ ہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا لیکن صرف فری اینڈ فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے معاملے کے اوپر اور کسی معاملے پر مذاکرات نہیں ہو سکتے دوسری امپورٹن چیز وہ کہتے ہیں کہ نو مئی میں ہمارا قصور کیا تھا ہم نے کیا کیا مجھ پر جب گولیاں لگی تو میں نے تو اس وقت بھی احتجاج کا نہیں کیا اور ہم نے تو اس وقت بھی احتجاج نہیں کیا تو عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت نوازشریف صاحب کو جو کلین چٹ ملی ہے یا ان پر سے کیسز کو ماف کیا گیا ہے تو یہ کسی اور نہیں کیا بلکہ ملک کی اسٹابلشمنٹ نے یا فوج نے کیا ہے انہوں نے اس واقف کو بھی دھورایا ہے کہ اسی فیصد فوج یعنی فوج کے اسی فیصد لوگ ہمارے ساتھ ہیں یعنی پاکستان تحریکہ انصاف کے ساتھ ہیں اور اگر آپ فری اینڈ فیر ٹراسپرینٹ الیکشنز کرائیں گے تو فوج کے ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریکہ انصاف کو ووٹ دیں گے اور وہ یہ بات جب کرتے ہیں تو وہ کوٹ کرتے ہیں سابق چیف آف دی آمی سٹاف جنرل کمرزاوید باجوا کو کہ باجوا صاحب نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اسٹی فیصد فوج تمہارے ساتھ ہے یعنی فوج کے اندر تم سے والہانہ محبت پائی جاتی ہے ایک اور بات جنہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی صورت اتحاد نہیں ہو سکتا ہم ایم ڈیوی ایم کے ساتھ اور جی ایو آئی شیرانی گروپ کے ساتھ اتحاد کریں گے اور کسی کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا پیپلز پارٹی اتحاد انہی سے کرے جن کے ساتھ انہوں نے سولہ ماہ کی پی ڈی ایم حکومت چلائیے تو اسٹابلشمنٹ کے نام جو اب ریسنٹلی جو کرنٹ میسج بھیجا گیا ہے وہ اس بات کا غماز ہے کہ باتچیت کے ذریعے سے ایک راستہ نکل سکتا ہے لیکن دیکھنا یہ کہ کیا اس وقت مقتدرہ یا فوج یا اسٹابلشمنٹ باتچیت کرنا بھی چھاتی ہے یا نہیں کرنا چاہتی اٹس پوائنٹنگ ٹائم جتنے سرویس کیے گئے ہیں جتنی پلس لی گئی ہے اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو گند اٹھایا ہے یا جو کبادہ ہوا ہے یا جو بدنامی ہوئی ہے اس کے بعد وہ کسی صورت تیار نہیں ہے کہ دوبارہ سے ریوائیول آف پی ٹی آئے ہو بلکہ ہم نے آپ کو اپنے گزشتہ ولوگ کے اندر یہ بتایا تھا کہ پی ٹی آئے کو عمران خان سے کھیچ لینے کا پلان بنا ہو اور جس وقت میں ولوگ ریکارڈ کرا رہا ہوں میری اکبر اس بابر صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے جناب پاکستان تحریک انصاف کی کانفرنس بلائی ہوئی ہے یعنی اپنے طور پر وہ ایک پی ٹی آئے بنا کی اور تجدید اہد جو کیا جا رہا ہے اسلامباد کے اندر کچھ پکچرز بھی اب سامنے آ گئی ہیں کہ وہاں پر اکبر اس بابر اس کو چیئر کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا ہو اور پیرلل ایک پی ٹی آئے بننے کا عمل بھی جاری ہے تو اس لیے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پلان تو بنا ہوا ہے کہ کسی طرح عمران خان کی پی ٹی آئے ریوائیب نہ ہو جائے دوسری امپورٹن چیز یہ ہے کہ اب الیکشنز تو ہونے ہیں اگر آٹ فروری کوئی الیکشنز ہونے ہیں تو یہ سارا معاملہ کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے کیونکہ ابھی جو آن گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں یہ پبلک پلس ہے وہ بھی بڑی ہیٹیڈ ہے اور اس کا رخ بھی پاکستان تحریکہ انصاف کی طرف بہت زیادہ ہے اب دو امپورٹن چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ ابھی تک جو سیویلینز کے ملیٹری کورٹ میں ٹرائل والا معاملہ تھا جسٹس اجازل حیسن کا اس پہ تو انہوں نے پینلٹی پے کر دی ان کو استیفہ دینا پڑا لیکن جسٹس قاضی فائزیسا کا ایک فیصلہ ہے جو اسٹابلشمنٹ کو بالکل پسند نہیں آیا اور وہ فیصلہ ہے مشرف کیس سے مطالق آپ نے تو دیکھا کہ مشرف کیس میں جو سپیشل کورٹ کا فیصلہ تھا خصوصی عدالت کا فیصلہ تھا اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بحال کیا یہ وہی فیصلہ ہے جس کو لاہور ہائی کورٹ کے ججز جس کے اندر جسٹس مزاریل اکبر نقوی شامل تھے انہوں نے سٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا اس کو کل ادم قرار دے دیا تھا جسٹس وقار سیٹ کے فیصلے کو لیکن مشرف کی سزائے موت برقرار رکھنے کا فیصلہ جسٹس قاضی فائزیسا نے سنایا اور یہ اسٹابلشمنٹ کو بہت اچھا نہیں لگا اسٹابلشمنٹ کو عرفیام میں یہ کہیں کہ وٹ ہے یہ ایک گراج ہے اور یہ گراج اب اس صورت میں نکل سکتا ہے کہ کچھ استیفے بھی آ سکتے ہیں اور عدلیہ کی یا عدالت عظمہ کی چولیں بھی ہل سکتی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جسس اجازو لیسن صاحب نے جس وقت ریزائن کیا تھا تو اس وقت اس کا اندیا دیا تھا کہ یہ بات اس استیفے پہ نہیں رکے گی بلکہ کچھ اور استیفے بھی آ رہے ہیں اب متضاد ذرائع سے یہ معلومات آ رہی ہیں کہ سپریم کورڈ آف پاکستان سے سات استیفے ایکسپیکٹڈ ہیں سات ایک نہیں دو نہیں تین نہیں سات استیفے ایکسپیکٹڈ ہے اب یہ استیفے اس وقت کیوں نہیں آئے ایمیجیٹلی جب اجازو لیسن صاحب نے اندیا دیا تھا تو مسلحت کے تحر یوں کہہ لیجئے کہ قاضی عدالت علی اور چودری ریاست علی کے مابین جو انگیجمنٹ ہوئی اس کے نتیجے میں سینٹی پرویل کی کہ جی انتخابات ہونے دیں آپ ہی کا فیصلہ ہے اور انتخابات ہوں گے تو یہ یہ چیزیں یعنی وہ ایک رینجمنٹ ہوا جس کے نتیجے میں بلے کا نشان بھی پیٹیا اسے بلاخر واپس لے لیا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایر انتخابات سے ایک روز دو روز پہلے ہوتا ہے یہ انتخابات کے بعد ہوتا ہے وقت کا تائین کیا جا رہا ہے لیکن خبر ابھی تک یہ ہے کہ استیفے آ رہے ہیں اور یہ خبر بڑی گرم ہے اور ہماری ذرائع بھی اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ عدالت عظمہ کی چولے ہل سکتی ہے کچھ اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ استیفے آ جائے اب یہ اب یہ اطلاعات ہیں ہم اپنی انفرمیشن کی ویس کی اوپر ذرائع سے یہ خبر آپ کو دے رہے ہیں دوسری امپورٹنٹ خبر کا تعلق اڈیالا جیل سے اب اڈیالا جیل میں قیدی کو کس طرح ٹھکانے لگانا ہے اس پر بات ہو رہی ہے اسد مجید کے اس بیان کو بڑا امپورٹنٹ کردانا جا رہا ہے جو بطور بیسوے گواہ کے انہوں نے دیا ابھی بھی گواہ مکمل نہیں ہوئے وہ پچاس کے قریب گواہ ہیں اور ابھی اجرہ چل رہی ہے گواہان کے بیانات آج بھی ریکارڈ ہوئے ہیں ہوتے رہیں گے لیکن یہ معاملہ لگتا ہے کہ آٹھ فروری سے پہلے پہلے کسی توڑ چڑھانا ہے کیونکہ جو جج صاحب اس کی سماعت کر رہے ہیں ابول حسنات ذلکر نین صاحب وہ ان سے دادے دہشت گردی عدالت نمبر ایک اور دو کے بھی جاتے ہیں وہ وہاں تمام تر مقدمات کے اندروں اور لمبی لمبی تاریخیں ڈال دیئے یہ مقدمہ روز ڈیلی بیسز پہ سن رہے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ جتنی تیزی دکھا رہے ہیں کہ آٹھ فروری سے پہلے پہلے انہوں نے اس میں سے کچھ نکال لینا ہے اب فرمائش کیا ہے فرمائش یہ ہے کہ عمران خان کو سزائے موت دی جائے آپ کو پتا ہے نا سائفر کیس کے اندر جو معاملہ ہے اس میں سزائے موت تک معاملہ جاتا ہے فرمائش یہ کی جا رہی ہے کہ بانی چیرمن پی ٹی آئے کو صفائے ہستی سے پارک کیا جائے مٹایا جائے اب اتنا بڑا سینٹنس اتنا بڑا فیصلہ اتنا پاپلر لیڈر اگر یہ ہوتا ہے اور الیکشن سے پہلے ہو جاتا ہے اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے کیا ہوگا پھر دما دم مسکل اندر ہوگا پھر الیکشن ہوگا الیکشن نہیں ہوگا ہم نے کہا 99% الیکشن ہونا ہے ایک پرسنٹ اگر ملک میں کچھ بہت بڑا ہو گیا تو الیکشن نہیں ہوگا یہ کیا کسی بڑے سے کم ہے اس کی انٹینسٹی اور گریوٹی کیا ہوگی اس فیصلے کی آپ جان سکتے ہیں مران خان بڑا پاپلر ہے بھٹو کے لیے بھی لوگوں نے آگے لگائی تھی خود کو جلایا تھا پھر کیا ہوگا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اگر الیکشن نہیں کرانے پھر تو بہت اچھی بات ہے کہ پہلے پہلے آپ نسین سنا دیں لیکن اگر فرمائش پوری کرنی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ فرمائش الیکشن کے بعد بھی پوری کر دی جائیں یہ ابھی لگ رہا ہوگا شاید جیسے افسانہ ہے کوئی خام خیالی ہے لیکن ان کے گراؤنڈز موجود ہیں یہ بڑی سٹرونگ فٹنگز موجود ہیں ان دونوں خبروں کی آئی ہوپ کہ آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے کہ ملک میں ہجانی نہ ہو ملک میں غیر یقینیت نہ ہو ملک میں سٹیبلیٹی آئے استحقام آئے ہر قسم کا استحقام آئے سیاسی استحقام معاشی استحقام سماجی استحقام اور ہم گروہ کریں یہ کسی کو اچھا نہیں لگے گا ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناومید نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بلکل ناومید نہیں مایوسی کفر ہے لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ رب الرزت ہی ہے جو اس ملک کی بہتر نگے بانی کر سکتا ہے ہم بھی دعا کر رہے ہیں آپ بھی کیجئے لیکن ہمارا فرض تھا کہ ذمہ دار انداز میں خبریں آپ تک پہنچا دیں اگر آپ کو ہمارا ویلوگ پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا چینل کو اگر سبسرائب نہیں کیا ہوا نئے ہے تو چینل کو سبسرائب کر لیں مجھے رہان تاریخ کو اجازت دیجئے آپ سے انشاءاللہ دوبارہ رات گئے ملاقات ہوگی ڈیلی ہمارا ایک رات گئے ویلوگ آتا ہے دن بھر کی جو اپٹیٹس ہیں جو کوکٹ سٹوریز ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا السلام علیکم